پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت میں پنجاب کا چھبیس سو ارب کا بجٹ کچھ دیر میں پیش ہوگا سرکاری ملازمین کی تنقاہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافے کی تجویز پہلے سے اعلان کردہ پچیس فیصد الاؤنس بھی ملے گا صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ تیار ترقیاتی بجٹ کا کل حجم پانچ کرب ساٹھ ارب روپے ہوگا سرویسز سیکٹر کے لیے تئیس ارب سنتیس کروڑ مختص لاہور میں صاف پانی کی فراہمی اور ٹریٹمنٹ کے لیے ایک ارہ پچاس کروڑ مختص کرنے کی تجویز الیکٹر گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹوکن فیصد میں پچھتر فیصد تک چھو دینے کی تجویز عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا ایکسپریس نیوز نے بجٹ دستاویز حاصل کر لی مراد علی شاہ پھٹ پڑے وفاق کے خلاف شکایات کے ڈھیر لگا دیئے کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ بولے سنت سے بکس کا اظہار کیا جا رہا ہے ہمیں کہتے ہیں آپ کو فنڈ نہیں دیں گے آپ کھا جائیں گے چوڑ ڈاکو کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا وفاق سے کام نہیں ہو رہا جن فنڈس کا وعدہ کیا گیا اس سے بھی عادہ دیا گیا آپ صوبوں کو ایسے نہیں کچل سکتے ارسا کو ختم کرنے کی تجویز بھی دے دی مراد علی شاہ نے کہا کہ پانی دقسیم کے معاملے پر وفاق ارسا پر دباؤ بڑا رہا ہے محافظہ ملے گا نہ کام رکے گا سپریم کورٹ کا کراچی کے اورنگی اور گجر نالوں کی چڑھائی پر کام جرو کرنے کا حکم عدالت نے متاثرین کی محافظے اور آپریشن رکھنے کی درخواست مسترد کر دی دونوں نالوں پر حکم امتناہی بھی خاتن اور کلدم قرار دے دیے کراچی ریجسٹری میں سوات کے دوران متاثرین کے وکیل فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے نالوں کے اطراف شڑک بنانے کا کوئی حکم نہیں دیا چھہ ہزار متاثرین کو متبادل دیا جائے چیف جسٹس نے کہا یہ زمین متاثرین کی نہیں نالے کی عراضی ہے زمین سرکاری ہے تو متاثرین کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے یہ سب چائنہ کٹنگ کا معاملہ ہے سب جالی دستاویزات ہیں لیز چیک ہوئی تو سب فراڈ نکلے گا گھر کے بدلے گھر کراچی کے نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے متاثرین سراپا اعتجاج متاثرین کی بڑی تعداد کا عدالت کے باہر دھڑنا خواتین بھی شامل اعتجاج اور دھڑنے کی وجہ سے اعتراف کی سڑکوں پر ٹرافک جیم ہو گیا اور انگی اور گجر نالے کے متاثرین کا کہنا تھا کہ سالوں سے لیز پر بیٹھے ہیں آج غیر قانونی کیسے ہو گئے گھروں کے بدلے گھر دیے جائے پورے ملک میں ترقی ہو رہی ہے سوائے سندھ کے چیف جسٹس سندھ حکومت کی کارکردگی اور امن و امان کی ابتر صورتحال پر برہم چیف جسٹس نے کہا بدقسمتی ہے ہماری کوئی لندن سے حکمرانی کرتا ہے کوئی دبائی سے کوئی کینیڈا سے تھر پارکر میں آج بھی لوگ پانی کی بون کے لیے ترس رہے ہیں پتہ نہیں کہا سے لوگ جھنڈے لہراتے شہر میں داخل ہوتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے ابھی وہاں رکے ہیں کل یہاں بھی آ جائیں گے اتنے سالوں سے آپ کی حکومت ہے یہاں کیا ملا شہریوں کو ہر سال مخصوص لوگوں کے لیے رقم مختص کر دیتے ہیں بس چیف جسٹس کا کمیسٹر کو تمام قبضے والے پلوٹ خالی کرانے کا حکم کہا کمیسٹر صاحب اگر تجاوزات نہیں گرائیں گے تو آپ خود گل جائیں گے غریبوں کی سواری ریلوے تباہ کرانچ سرکولر ریلوے کیس میں دہر کی حادثے کی گونج چیف جسٹس نے کہا اتنا بڑا حادثہ ہوا مگر کچھ فرق نہیں پڑا میں تو سمجھتا تھا کہ وزیر ریلوے ستیفے کا اعلان کریں گے جو لوگ مر گئے ان کا کیا ہوگا آپ نے ٹھیکا لیا ہے لوگوں کو مارنے کا چیف جسٹس سیکیٹری ریلوے پر برہم اٹانی جنرل سے مخاطب ہوتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا آپ ریلوے پر وزیر آزم سے باندھ کریں یہ وفاقی حکومت کے دائرے میں آتا ہے ریلوے کو عوام کے لیے چلا لیں یا سیاسی مقاصد کے لیے سین کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس چھٹی سے آٹھویں جماعت تک کی کلاسز کل سے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کرونا کی صورتحال میں مزید بہتری آنے کی صورت میں پرائمری کلاسز 21 زون سے شروع کر دی جائیں گی وزیر تعلیم سعید غنی نے ٹویٹ کیا سکولوں کے سارے عملے کی ویکسینیشن ہونا لازمی ہوگا عوام پر ٹیکس لگانے کی چوری پکڑی گئی بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام دشمنی کی بنیاد پر بنائے گئے سیلیکٹڈ بجٹ کے ہر صفحے پر عوام کے معاشق قتل عام کی ترخیبیں لکھی ہیں عام آدمی کے استعمال کی ہر شہ پر اربو روپے کا بلواستہ ٹیکس لگا دیا گیا ملک میں مہنگائی کا نیا سونامی آنے والا ہے پیٹرول پر 20 روپے فی لیٹر اور چینی پر سات روپے فی کلو بلواستہ ٹیکس ناکام بنائیں گے وطن سے دور پاکستانی روزگار سے محروم پاکستانیوں کو ملکی برامت سے زیادہ ترسیلاتیں ذر بھیج رہے ہیں عوام پر اضافی بوش ڈالنے کا الزام مسترد وزیر مملکت فرو خبیب کہتے ہیں وفاق نے عوام پر اضافی بوش ڈالے بغیر محصولات کا حدف بڑھایا وزیر اعظم کا سن کے چودہ پسماندہ ترین اضلاقی ترقی کے لیے چار سو چیالیس ارب لاغت کا پیکج ایک توفہ ہے جنوبی بلوچستان کے لیے بیس ارب اور کراچی ٹرانسمیشن پلان کے لیے اٹھانوے ارب مختص کیے گئے ہیں سن کے عوام پیپلز پارٹی کی کرپشن لوٹ مار جالی اکاؤنٹ سے آجز آ چکی ہے سن کا تیرہ سو ارب روپے سے زائد حجم کا بزرڈ کل پیش کیا جائے گا سرائے سندھ حکومت کے مطابق سبائی ترقیاتی پروگرام کے لیے دو سو بائی سرب روپے مختص کرنے کا امکان گریٹ ایک سے پندرہ کی تنکھاہوں میں پندرہ فیصد اضافہ اور مزدوروں کی کم سے کم مجرت پچیس ہزار مقرر کرنے کی تجویز پیش کی جائے گی مجموعی ترقیاتی بجٹ کا پچپن فیصد تعلیم، صحت، زرات اور امن آمہ کے لیے مختص ہوگا پولیس میں بھردیوں اور الانسس میں اضافہ کا اعلان بھی متوقع ہے کراچی کو غیروں کا سہارہ، وفاقی اور صبائی بجٹ میں کراچی نظر انداز شہر قائد کا حصہ بارہ فیصد سے بھی کم بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے غیر ملکی امداد اور قرضے لیے جائیں گے کراچی میں کچھرہ اٹھانے کے لیے عالمی بینک سے قرضہ، فراہمی آپ کے منصوبوں کے لیے غیر ملکی امداد لی جائے گی سیوریس نظام میں بہتری کے لیے عالمی بینک کے قرضے سے مدد لی جائے گی ریڈ لائن، میٹرو بس منصوبے کے لیے ایشائی ترقیاتی بینک قرضے گا کراچی میس ٹرینزٹ ییلو لائن بس منصوبے کے لیے ڈونر ایجنسی کی تلاش جاری جنگ اور مفامہ تکٹھے نہیں چل سکتے وزیر خارجہ شام امود قریشی کا پاک اخوان دو طرفہ مذاکرات کے افتتہی سیشن سے خطاب کہا اخوانستان کا مسئلہ مذاکرات سے ہی حل ہو سکتا ہے امریکہ سمجھتا ہے کہ خطے کے مسائل کا حل پاکستان کی مدد سے ممکن ہے اخوانستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے بیان نے مایوس کیا اس قسم کے بیان ام کی کاوشوں کو سبوتاش کر سکتے ہیں پاکستان اور اٹلی کی بحریہ کے درمیان مشترکہ بحری مشق پاک بحریہ کے جہاز پین اے سیف اور اٹلی کے جہاز کی شرکت مختلف بحری آپریشنز کا انعقاد کیا گیا ترزمان پاک بحریہ کے مطابق بحری مشق سمندری تحفظ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عظم کی اکاسی کرتی ہے کرونا کی زور میں کمی وبا ایک دن میں مزید چونتیز جانے لے گئی ایک ہزار انیس نئے مریض ریکورٹ مضبط قصص کی شرعہ دو آشاریہ پانچ نو فیصد پر آ گئی وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا اسلام آباد کے شاہ اللہ دیتا کیومنیٹی ہیلس سینٹر کا اچانک دورہ زہولیات کا جائزہ لیا کہا اسپتالوں کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے سہت کے شعبے میں بہتری کے لئے اسلحات کا عمل جاری ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے اسپتال میں جاری تامیارتی کام کا جائزہ بھی لیا سینٹر پنجاب کے بیراجوں پر نیوٹرل افسران کی تایوناتی کا معاملہ عرصہ نے اہم اجلاس کل طلب کر لیا پنجاب اور وابڈا نے اجلاس میں شرکت کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی سینٹر کی طرف سے ابھی تک اجلاس میں شرکت کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا عرصہ نے سینٹر پنجاب سمیت دیگر کو مراسلہ جاری کر دیا آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے ترقیاتی بجٹ کا کل حجم پانچ کرب ساٹھ ارب روپے رکھا گیا ہے مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے پنجاب کابینہ کے جانب سے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں دو کرب تئیس ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ترقیاتی بجٹ کا کل حجم پانچ کرب ساٹھ ارب روپے رکھا گیا ہے ترقیاتی بجٹ میں سرویسز سیکٹر کے لیے تئیس ارب سینتیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ محکمہ سہت کا مجموعی طور پر ترقیاتی بجٹ پچانویں ارب اکانویں کروڑ روپے رکھا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنقہوں اور پینچن میں دس فیصد اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا اضافی الاؤنس پیکش نہ لینے والے ملازمین کی تنقہوں میں پچیس فیصد اضافے کی سافانی کی فراہمی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک ارہ پچاس کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے الیکٹرک گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹوکن فیس میں پچھتر فیصد تک چھوٹ دینے کی تجویز بھی آج کے بجٹ میں شامل ہوگی ایکسپریس نیوز نے سبائی وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی تفصیل حاصل کر لی وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کی اسمبلی آمد بجٹ کے حوالے سے صحافی کے سوال پر کہا کہ اس سال کا بجٹ تاریخی ہوگا وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کی اسمبلی آمد بجٹ کے سوال پر کہا کہ اس سال کا بجٹ تاریخی ہوگا بزار صاحب سر صاحب کیسا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تاریخی بجٹ ہوگا ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کابیرہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے ترقیاتی بجٹ کا کل حجم پانچ کرب ساٹھ ارب روپے رکھا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کی ایکسپرس نیوز کے نمائن دے آمیر نویر چوزی نے آمیر پنجاب کابیرہ نے تو اس بجٹ کی منظوری دے دی ہے بجٹ کتنے بجٹ پیش ہوگا حکومت کی کیا تیاری ہے آج جی بالکل حکومت کی تیاری کا اس حوال سے یہ صورت حال ہے کہ بجٹ کی جو اجلاس کا جو ٹائم تھا وہ دو بجٹ تھا لیکن ابھی سوہ تین ہو رہے ہیں تو ابھی تاکہ اجلاس شروع نہیں ہو سکا ایوان میں گھنٹیاں بجائی جارہی ہیں بیلز دی جارہی ہیں کہ اراغ جو ہے اب اجلاس میں شرکت کے لئے آئے لیکن ابھی بقیدہ اجلاس شروع نہیں ہوا تو پنجاب کا جو بجٹ چھبیس سو ارب روپے سے زیادہ کا حجم ہے ایکسپرس نیوز اس حوالے سے تفصیلی خبر دے چکا اور اس میں جو ہمارے پاس ٹیکسیشن کے پورشن سے کوئی نئی چیزیں بجٹ کے ہمارے سامنے آئی ہیں اور ایلوکیشن کے حوالے سے پنجاب بورڈ آف ریونیو کی جانے سے ٹیکسوں کی بد میں اس تام ڈیوٹی کی شرعہ کو ایک فیصد سے برقرار رکھے جانے کی تجویز دی گئی ہے اسی طرح چالیس ارب روپے کی اس ریایت کا مقصد جو ہے کنسٹکشن اور نئی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کرنے ہیں ایندہ مالی کے سال کے بجٹ میں دس سرویسیز پر ٹیکس کو سولہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے جن سرویسیز پر ٹیکس کم کیا جا رہا ہے ان میں ڈیوٹی پالر فیشن ڈیزائنر شیفز آرکیٹیکٹ آلانڈریز اور ڈرائی کلینر شامل ہیں سلائی مشینری ویئر ہاؤس دریس بیزائنر اور ریٹیل بلڈوزر رینٹل بلڈوزر بغیرہ کو بھی ریایت بھی جا رہی ہے اور کارل سینٹر پر جو ٹیکس کی شرائع ہے وہ انیس فیصد سے کم کر کے سولہ فیصد کرے جانے کی تجویز ہے اور اس میں ایک بجٹ میں نئی چیز تکنالوجی کو ڈابٹ کرتے ہیں کیو آر کورڈ کے ذریعے جو ادائیگیاں کسی بھی ریسٹورنٹ پر کسی بھی خریداری پر کی جائیں گے اس میں پانچ پرسنٹ ریایت کی تجویز ہے اور پراپٹی ٹیکس اور موٹر ویہیکل ٹیکس میں بھی جو ہے اس میں بھی کافی تبدیلیاں آئیں گے اور اس کی جو ٹیکن ٹیکس کی ویہیکل ٹیکس کی پیلنٹی ہے اس کو اندہ مالی سال میں صرف دو سمائیوں تک محدود کیا گیا اور ایک بڑی ریلیس یہ دیا جا رہا ہے کہ محول دو سکدامات کے حوالے سے ایک الیکٹرک ویہیکل کی ریجیسٹیشن فیص اور ٹیکن ٹیکس کی فیصد کی ماد میں پچاس اور پچپر فیصد تک چھوٹ دی جا رہی ہے پنجاب میں جو مادل بزار قائم کے جائیں گے ان کے لیے ڈیڑھ ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں اور ایشن ڈیویلمنٹ بینک کے تعاون سے ایمپروونگ ورک فورس پنجاب کے نام سے ایک پروگرام شروع جا رہا ہے جس کے تحت چالیس ہزار طلبہ کو تربیت دی جائے گی اور ایشن ڈیویلمنٹ بینک کے تعاون سے سو ملین ڈالر اس میں دے گا اور دس ملین ڈالر پنجاب حکومت دے گی ٹھیک ہے آمیر آپ ہمارے ساتھ رہیے بیوروچی فلاہور محمد علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علیہ السلام گورنمنٹ کی فل تیاری ہے بجٹ پیش بھی کیا جائے اس کے بعد اس سے منظور بھی کروا لیا جائے اپوزیشن کی کیا تیاری ہے کیا گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکتی ہے اپوزیشن آج جی اپوزیشن تو اس وقت پوری تیاریاں کر کے آئی ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرح ٹائم تف ٹائم دیا جائے کیونکہ بجٹ کو جو پروول بجٹ تقریر ہو وہ کہیں چاہتے ہیں کہ بجٹ تقریر نہ ہونے دی گئے اور گورنمنٹ کے وہ بجٹ کو پہلے ہی انہوں کہتے ہیں کہ مسترد کر چکے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے اس بجٹ میں کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا نہ کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کیونکہ حمزہ شہباز ابھی پارلیمانی پارٹی کے جلاس کر کے انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا وہ کافی دن سے یہی جلاس کر رہے تھے کہ اس بجٹ میں جو عوام کے لیے مفاق کی چیزیں نہیں رکھی گئی ان کو ریلیف نہیں دیا گیا اس پر وہ بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے کیونکہ حکومت کا ادھر دوسری جانب کہنا ہے کہ بجٹ میں بالکل عوام کے ریلیف دیا گیا جن اس کو روت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور جو پبلک سیکٹر میں زیادہ فنڈنگ کی جاری ہے اس دن ڈولمنٹ بجٹ جو سب سے زیادہ رکھا گیا ہے پانسو ساٹھ ہرب روپے کا جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے لیکن اپوزیشن ہے وہ اس بات کو نہیں مانگی لیکن اپوزیشن نے بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے کے لیے تیارنگ کیے دو بجے جلاس سٹارٹ ہونا تھا لیکن اب تین بجے ہیں ابھی تک جلاس شروع نہیں ہو سکا عبیدہ عرقین جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے لاحے عمل تیگ کیا گیا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے جو ہے احتجاج کریں گے اور اپنا جو ہے کہ گورنمنٹ کے جانب سے جو بجٹ پیش کیا جارہا ہے اس کو وہ مسترد کریں گے اور اس کے لیے وہ بھرپور طریقے سے اپنی تیاریاں ہیں جو بجٹ کے تمام خط و خال ہیں تو اس کے لیے اپنا تیار ہو کے آئیں تاکہ گورنمنٹ کو بھرپور طریقے سے جواب دے سکیں ابھی یہ اجلاعات جیسے شروع ہوگا اس کے بعد جیسے سپیچ کرنے لگیں گے وزیر خزانہ تو اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا اور احتجاج بھرپور طریقے سے اپوزیشن کی بھی احتجاج کی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا محمد علیہ السلام آمیر نویچ چوہدری آپ نے بھی ہمیں آگاہ کی آپ دونوں کا بہت شکریہ سندھ کا تیرہ سو ارب روپے سے سائد حجم کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا زرائے سندھ حکومت کے مطابق سبائی ترقیاتی پروگرام کے لئے دو سو بائی سرب روپے مختص کرنے کا امکان گریٹ ایک سے پندرہ کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ ترقیاتی پروگرام کے لئے دو سو بائی سرب روپے مختص کرنے کا امکان زرائے سندھ حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پولیس میں بھٹی اور اراؤنسس میں اضافے کا اعلان بھی متوقع ہے سندھ حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاری کر لی تیرہ سو ارب سے زائد کا بجٹ منگل کو پیش کیا جائے گا زرائے کے مطابق ترقیاتی پروگرام کے لئے دو سو بائی سرب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی گریٹ ایک سے پندرہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ متوقع ہے مزدور کی کم از کم اجرت پچیس ہزار روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے سندھ کے بجٹ میں کراچی کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج شامل ہیں شہر قائد کی دس سے زائد میگا اسکیمز پر بائیس ارب روپے مختص کیے جائیں گے مجموعی ترقیاتی بجٹ کا پچپن فیصد تعلیم، سہت، زراعت اور امن عامہ کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے پولیس میں بھرتیوں اور الانسز میں اضافے کے اعلان متوقع ہے ٹیکس اصلاحات اور مرات کی تجاویز بھی زیر غور ہیں اگلے مالی سال کے لیے صوبائی ریونیو اہداف میں اٹھارہ فیصد اضافہ بھی متوقع ہے وکیل راو، ایکشپس نیوز، کراچی